اسلام علیکم کیسے ہیں میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی امید کرتے ہیں سب تک تھاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اللہ باک سے یہی تو اب جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہن سے مسکراتے رہیں آچا جی آئی میں کھیر بنا رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ چلے جی آپ کے ساتھ بھی اپنا ایسپیرینس شیئر کر لیتی ہوں تو ویسے جو ہے نا میں آپ کو ہمیشہ آپ کے ساتھ ویڈیو جو ہے وہ میں شیئر کرتی ہوں میں کھیر مکس سے ہمیشہ بناتی ہوں تو آج میں نے سوچا کہ ایسے کرتی ہوں دودھ منگوا لیتی ہوں اور یہ جو ہے نا چاول آج گھر میں ٹرائی کرتی ہوں وہ تو آپ کو بتایا ریڈی میٹ کھیر ہوتی ہے بس دودھ جو ہے نا اس کو بوائل کر کے اور پھر اس کو ڈال کے اور دو تین بوائل منگوا کے تو وہ بن جاتی ہے ایسی لی تو میں نے سوچا کہ آج جو ہے نا گھر پر ٹرائی کرتے ہیں تو آج میں کھیر بنانے لگی ہوں تو لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے اور میں آپ کو دکھاتی رہوں گی کہ میں جو ہے نا آج کھیر کس طریقے سے بنانے کی کوشش کر رہی ہوں اللہ کرے میرا وہ جو طریقہ ہے وہ کامیاب ہو جائے آسان سا طریقہ ہے لیکن جو ہے نا میں ایسے بناتی نہیں اکثر لوگ آپ لوگ تو گھروں میں ایسے ہی بناتے ہوں گے جو مطلب ویسے کھیر مکس نہیں بناتے نا تو وہ گھر میں ایسے ہی بناتے ہوں گے لیکن میں جو ہے نا بہت کم اس طرح سے بناتے ہوں کم کیا میں فرس ٹائم بنانے لگی ہوں تو چلے جی بناتے ہیں آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور چینل کو سبکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور فرینڈز اور فیملی میورز کے ساتھ لازمی شیئر کرنا اور آپ سب نے دعا کرنی کہ میری کھیر جو وہ اچھے سے ریڈی ہو جائے تو چلے جی جیسے یہ بوائل ہوتا ہے پھر میں آپ سے ملتی ہوں چاول جو ہمارے بوائل ہو گئے ہیں اچھے طرح سے اس میں سے میں نے پانی بھی جو ہے فالتو پانی جو تھا وہ نکار لیا ہے تو تقریباً ایک پاو چاول تھی اور یہ میرے پاس ٹھائی کے لدود ہے تو یہ میں اس میں اٹ کر دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ جی دو جو ہے میں اس میں اٹ کر دی سوری میں لائٹ ٹان کر لیتی ہوں تو چمچ کی مدد سے اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو یہ جی اب ہم اس کو ایسے کریں گے ہلکی آنش پہ تقریباً اس کو میں ایک گھنٹہ پکاؤں گی تاکہ جو چاول ہے تھوڑی سی جو ان میں سے تو بیٹا آ گیا تھا چھوٹا تو میں اس کے ساتھ لگ بڑی تھی اچھا اس میں اگر تھوڑی سی بھی جو چاولوں میں کسر ہے تو یہ ایک گھنٹہ جب اس میں بوائل آتا رہے گا اس میں چاولوں کو عدود میں تو یہ اچھے سی جو ہے پھر بن جائیں گے تو اب میں آپ سے ملتی ہوں اس کے بعد جو بھی تو اچھے طرح اس کو بوائل دلواتے ہیں اور پھر جو ہے میں آپ سے ملتی ہوں تو یہاں پہ جی ہم نے چاول ڈالے تھے اور پھر دودھ تو بوائل آ گئے تھے اور سوری میں نے آپ کو ایک سٹیپ جو ہے چھوٹ دیا تھا یہاں پہ ہم لوگوں نے جب دودھ اٹھ کرنا ہے تو ساتھ ہی ہم لوگ الائچی سبز الائچی جوتی ہے اور تھوڑے سے سونف اگر آپ کو اچھے لگتے ہوں تو مجھے اچھے لگتے ہیں اس لئے میں کھیر میں جو ہے نا سونف لازمی اٹھ کرتی ہوں تو اب اس کو اچھے سی بوائل آ گیا تو اب ہم ایسے کریں گے تھوڑا سا جو ہے نا فلیم وہ ہم سلو کر لیں گے اور یہ جی ہمارے پاس ناریل ہے سوکھا ہوا یہ مطلب پیسٹ بنا ہوا جو ہے سوری تو اس کو میں نے ایسی کیا تھوڑا دیر جو ہے نا میں نے اس کو توے پہ راکے سے ایک لگوا لیا اور اس میں تھوڑی سی جو ہے شکر اٹھ کر دی ہے اس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت مزک ہو جاتا ہے آپ نے اس کو لازمی ٹرائی کرنا ہے اور یہ بہت مزک کی بنتی ہے اس کا اپنا ہی جو ہے نا ایک فلیور آتا ہے تو اب ہم اس کو ایسے کریں گے اچھے سے حل کر لیں گے تاکہ اس کا کوئی بھی جو ہے نا بائٹ وغیرہ رہنا جائے اس میں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ جو یہ جو لمز بن جاتے ہیں انہوں نے پھر ختم ہونے ہی کوئی نہیں ہوتا پھر یہ موہ میں آتے ہیں تو اچھے نہیں لگتے تو آپ نے ایسے کرنے ان کو اچھی طرح سے ایک دفعہ مکس کر لینا اور پھر جو ہے نا آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ اچھے سے جو ہے اس میں حل کر جائے تو ویسے جو آپ اس میں کوئی سے بھی ڈرائی فرو ٹرائر کر سکتے ہیں میرے بیٹے جو ہے وہ دونوں ایسی چیزیں بلکل بھی پسان نہیں کرتے پانی نہیں کیا ہوا ہے پانی اچھا خیار ہے کوئی بات نہیں تو میرے بیٹے جو ہیں وہ ڈرائی فرو ٹرائر دونوں جو ہے وہ پسان نہیں کرتے تو اس وجہ سے جو ہے میں نہیں ایڈ کرتی آپ کو جو بھی ڈرائی فرو ٹرائر اچھا لگتے ہو آپ نے اس پائنٹ پر ایڈ کر دینے وغیرہ اس کو چینی یہ پہنٹ پہ ایڈ کر دینے چینی آپ نے پہلے ایڈ نہیں کرنی کیونکہ چینی اس کے ناشا لگتا ہے تو پھر وہ ایسا لگتا ہے جیلے ہوئا ویسے اگر آپ کو کھلر وغیرہ استعمال کریں تو وہ اتنا نئی ساکھ رائی اس میں بھی اچھا لگتا ہے لیکن چینی پھر وہ عجیب سا کھلر دیفتے لگتا ہے اس پہ پہ آپ نے اس میں چینی اٹھ کر دیں تو میں نے تقریباً دو کپ اس میں چینی کے اٹھ کر لیا ہے آپ چینی بھی اپنا پانے چھوڑے گی اور پھر یہ جو ہے اور تقریباً اس کو پچاس منٹ ہو گیا ہے میں نے ایسے رکھا ہوا ہے تو اب اس جو ہے اس کی پھر میں آپ کو فائنل لوگ چیک کرواؤں گی تو آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے اس میں ایک اور بھی ہم بڑے مزی کی چیز اٹھ کریں گے جس اس کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا کھانے میں بھی اور دیکھنے میں بھی تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور پھر بھی آپ سے رکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر دیں تو جی کھیرہ ہماری جو ہے وہ بلکل گاڑی ہو گئی ہے جتنی کونٹیٹی میں ہمیں چاہیے تو اب ہم ایسے کریں گے اس پان پر یہ جو کیک ہے ان کو میں نے میش کر کے رکھ لیا ہے سائٹ پر تھوڑے سی اس کو بچا لیں گے اور باقی جو ہے ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور جیسا کہ میں نے آپ سب کو بتایا پہلے بھی کہ اگر کوئیسری بھی ڈرائی فروٹ پسند ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور سب سے مین چیز اس میں ایڈ کر کریں گے یہ فوڈ کلور ہے آپ کوئی سوڈ کلور اس میں ایڈ کر سکتے ہیں مجھے یہ جو ہے یہ ییلو اور ریڈ کلور جو ہے اچھا لگتے ہیں ییلو لیمن کلور ریڈ کلور جو بھی ہو کھیر میں اچھا لگتے ہیں تو آپ نے اس کو لازمی ایڈ کرنا ایسی ہی ہوتا ہے کہ دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی اس کا مزج ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے تو آپ نے اس میں زیادہ نہیں تھوڑا سا ایڈ کر دینا ہے تاکہ اسے جو ہے نا وائٹ وائٹ کلر یہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ بچے جو ہے نا پھر وہ کلرفل چیزیں کھانے میں زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو پھر اگر ایسی چیز جو ہے ہم کوئی ایڈ کر دیں گے تو پھر بچے جو ہے نا وہ تو اب یہاں پہ ہماری گھیر جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے تو میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے چیک کرواتی ہوں اور پلیز آپ سب سے رکھیں اسٹاکی میرے چینل کو سبکرائب کر دیں فرنڈ اور فیملی میں بچ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے اگر ویڈیو پسند رہے تو ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھی گا تھے سارا پیار ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ